بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملٹیپل چویس کسٹنز کا اور ان کے شورٹ آنسر کسٹنز کا یہ تمام در ویڈیوز وقتاً فر وقتاً اپلوڈ ہوتی رہیں گی تو دیکھتے رہیے میرے چانل کو اور اسے دوستوں کے ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا لیٹس سٹارٹ در ویڈیو دس اس اشورٹ انٹردکشن آف در پویم اینڈ دو پویٹ ہماری بک میں لکھا ہے کہ یہ پویم لکھی ہے لوی آئی نیو مین نے تو کمپریٹلی ہی اس ڈاکٹر لوی اسرائیل نیو مین اور یہ جو نام ہے یہ بسیکلی ایک فرنچ نیم ہے ل او یو آئی ایس اور اس کو پڑھا جاتا ہے لوی کوئی اگر لویس کہتا ہے تب بھی ٹھیک ہے چل جائے گا لیکن صحیح جو اس کا پرننسیشن ہے وہ لوی ہے تو ڈاکٹر لوی اسرائیل نیو مین نے اسے لکھا ہے 1893 میں پیدا ہوئے 1972 میں ان کا انتقال ہوا امریکن جوئیش پوئٹ تھے رائٹر بھی تھے پلی رائٹ بھی تھے پلیز لکھا کرتے تھے اور اس پوئیم کے تھوہ انہوں نے یونیورسل میسج جو ہے کنوی کیا ہے which is basically a religious میسج اور وہ ہے ہیومانیٹی یعنی کہ مذہب میں اگر آپ اپنے مذہب کو فالو کر رہے ہیں without ہیومانیٹی تو it will take you nowhere خدا کی قربت چاہیے تو خلق خدا سے محبت کرنا پڑے گی دیکھتے ہیں پوئیم کیا ہے پوئیم ہے I sought to hear the voice of God and climb the topmost steeple but God declared go down again I dwell among the people تو پوئیم یہاں پہ کہہ رہا ہے I sought to hear the voice of God sought جو ہوتا ہے seek کی پاس فارم ہوتی ہے اور seek مانے ہوتا ہے تلاش کرنا تو وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے I sought to hear the voice of God میں نے خدا کی آواز کو سننا چاہا and climb the topmost steeple اور اس غرص سے میں سب سے اوچھے منار پہ جا بیٹھا مسپے چاڑ گیا اوپر جا کے بیٹھ گیا اور مجھے ایسا لگنے لگا کہ خدا کی آواز سننے کے لیے خدا کی قربت پانے کے لیے میں یہ کام کروں تو شاید میں خدا کی قربت کو حاصل کرلوں but God declared لیکن خدا نے یہ declare کیا یہ بتایا اس بات کا اعلان کیا go down again I dwell among the people جاؤ نیچے دوبارہ دنیا میں اور میں لوگوں کے ہی بیچ تو رہتا ہوں یعنی کہ پوئٹ کے مطابق اگر آپ نے خدا کی قربت پانی ہے خدا کی قربت حاصل کرنی ہے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ خلق خدا سے محبت کریں اس کے درد کو محسوس کریں اور اس کو دور کرنے کے لیے کوئی عملی قدم اٹھائیں اور اگر آپ اللہ کی خلقت کو آپ ignore کرتے ہیں اور صرف آپ عبادتوں میں پڑ جاتے ہیں تو اس سے آپ کی فضیلت یا اس سے آپ کا مرتبہ نہیں بڑھے گا تو خدا سے محبت کیجئے اور ساتھ ساتھ خدا کی خلقت سے بھی محبت کیجئے تو یقینی طور پر آپ کو خدا کی قربت نصیب ہوگی آپ خدا کے پیارے بندے بن سکیں گے دیکھتے ہیں اس کے ایم سی کیوز کو اور یہ سب سے امپورٹن بات آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ کرنا نہ بھولیں let's solve the ایم سی کیوز اچھے دیکھیں ایم سی کیوز کو solve کرنے کا طریقہ کیا ہے میری تمام طرف ویڈیوز میں اسی طرح سے ایم سی کیوز آتے ہیں اور آپ پہلے اس کو پاست کر کے اپنے answers لکھ لیں نوٹ بک میں صرف answers لکھیں نمبر ون نمبر ون کا جواب کیا ہے لوی آئی نیو مان تو ون کا answer اے لکھ لیں بس اتنا کافی ہے پاست کر کے اس سے کیا ہوگا آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی اور پھر جب آپ ویڈیو کو resume کریں گے تو آپ کو اس کے answers مل جائیں گے the poem the voice of god is written by لوی آئی نیو مان ویلیم برزورت ایلیزا کک روبرٹ لوی لوی آئی نیو مان was born at road island in the usa in the year 1845 1893 1901 1923 لوی آئی نیو مان died in the year 1946 1965 1972 1985 لوی آئی نیو مان wrote the poem the voice of god he was a or n british poet russian poet french poet american poet by profession لوی آئی نیو مان was a lawyer physician singer lecturer pause the video write down your answers resume کریں اور اپنے answers کو چک کریں here are the right answers one کا answer ہے لوی آئی نیو مان second کا جواب ہے 1893 third کا جواب ہے 1972 اور fourth کا answer ہے american poet the fifth answer is lecturer mcq number 6 according to his bent of mind louی آئی نیو مان was deeply atheistic religious idealistic imperialistic the poem the voice of god and its composition is deeply romantic historical political religious the poet in the poem the voice of god sought to hear the song of birds sound of thunderstorm voice of god voice of angel in the poem the voice of god the poet climbed for hearing the voice of god مزرد ازانے شروع ہو گئی تھی 9th mcq ہے in the poem the voice of god the poet climbed for hearing the voice of god the top most building mountain steeple tree pause کر لیں ویڈیو کو اپنے mcq کے answers لکھیں اور اس کے بعد پھر اسے resume کر کے ویڈیو کو اپنے answers کو چیک کر لیں here are the right answers six کا جواب ہے religious seven کا answer ہے religious poem sorry mcq number eight کا جواب ہے the voice of god اور nine کا جواب ہے steeple جتنی بھی بیٹریک سے related ویڈیوز میں بناوں گا ان سب کا link میں description میں ڈالتا جاؤں گا ٹھیک ہے تو ہر ویڈیو کی description ضرور دیکھیں وہاں سے آپ ساری details مل جائیں کہ کون سی ویڈیو کا link کیا ہے in the poem the voice of god god commanded the poet to sing a hymn read a bible go down again come in paradise in the poem the voice of god i dwell among the people is the voice of the poet an angel a bishop a god the poem which has been written by louis i newman is speak nation's strength the voice of god speak gently the man who wins the poem the voice of god has this message Islamic Jewish social universal paus kare video ko a pna answers lik hai pher video ko resume kir kya a pna answers ko check kir le here are the right answers 10th ka hai go down again 11th ka hai god 12th ka hai the voice of god a thirteenth ka answer hai universal last two mcqs according to the poem the voice of god god is omnipotent omnipresent omniscient all of them the poem the voice of god emphasizes creativity activity positivity humanity pause kiren video ko a answers ko check kira le here are the right answers according to the poem the voice of god god is omnipresent the poem the voice of god emphasizes humanity hopefully ka hi video a ap ke li b بہت interesting or helpful رہی ہوگی اس سے dust کے ساتھ share kiren نہ بھول گا اور چینل کو subscribe ضرور کی جیگا دیکھتے رہیے میرا چینل and you'll be getting more videos here regarding your new book next video تک کے لئے اپنا خیال لکھے مجھے دعا میں آ دکھے گا السلام علیکم اللہ حافظ